اسلام علیکم بچو آج میں آپ کو مسوطوں کا بتاؤں گی مسوطے کیا ہوتے ہیں اور کون کون سے ہمارے مسوطے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پہلے میں علیف واؤ اور چھوٹی یہ سے ملانا سکھا چکی ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علیف واؤ چھوٹی یہ اور آگے ہم انشاءاللہ بڑی یہ کے ساتھ بھی ملانا سکھیں گے تو یہ ہمارے علیف واؤ چھوٹی یہ اور بڑی یہ مسوطے ہیں ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی مسٹیک کے اکثر بچے مسوطے پڑھتے ہیں یہ مسوطے نہیں ہیں صرف اس کو بولتے ہیں مسوطے ٹھیک ہے اے بڑی یہ کی آواز آ رہی ہے اے کی آواز آتی ہے آخر میں مسوطے مسوطوں کے بارے آپ کی جو اردو کی پڑھائی ہے یا لکھائی ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے جتنے بھی الفاظ ہیں جتنے بھی ہم الفاظ لکھتے ہیں اس میں یہ مسوطے لازمی استعمال ہوتے ہیں جیسے انگلیش میں واولز ہوتے ہیں یہ اردو کے ہمارے واولز ہیں ٹھیک ہے مسوطے جو ہیں یہ ہمیں الفاظ بنانے میں مدد دیتے ہیں مسوطوں کی آواز جو ہے وہ الفاظ کے شروع میں اور آتی ہے جبکہ یہ الفاظ کے آخر میں اور آواز دیتے ہیں جیسا کہ انار شروع میں ہلکی آواز آتی ہے ہلکی سی آواز ہے جبکہ یہ آخر میں جب استعمال ہوتا ہے الف تو اس کی آواز تھوڑی موٹی ہو جاتی ہے کالا آ لا ٹھیک ہے اسی طرح سے واو واو جو ہے وہ شروع میں و کی آواز دیتا ہے جیسے ورک اور واو کو جب ہم آخر میں بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو اس کی آواز او کی آتی ہے جیسا کہ پکڑو کرو آؤ ٹھیک ہے اسی طرح آپ چھوٹی یہ کھلیں چھوٹی یہ اور بڑی یہ دونوں کی آواز شروع میں ی کی آتی ہے جیسے یک کا یخنی ٹھیک ہے لیکن جب یہ آخر میں آتی ہے یہ کی آواز تو وہ ای کی ساؤن دیتا ہے جیسے بکری ٹوکری ای ای کی آواز آ رہی ہے آخر میں چھوٹی یہ کی آواز ای کی آتی ہے بڑی یہ چھوٹی یہ کی طرح ی کی آواز دیتی ہے شروع میں یک کا یخنی جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن بڑی یہ آخر میں جب آواز دیتی ہے تو اس کی آواز ای کی آتی ہے تارے کمرے ای کی آواز ٹھیک ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مرسوتوں کے بغیر الفاظ مکمل نہیں ہوتے مرسوتوں کے بغیر الفاظ مکمل نہیں ہوتے اس لئے آپ کو ہم علیف واو چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے ساتھ ملانا سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے